سب کو بلانے کی وجہ ہے وہ دکھنی گستاک ایجاپور کے عادل خان کی ایک صوبے کے جاگردار شاہ جی کا پرزن سیوا جہاپنا اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم دکھن جائیں گے رنایت خان تم ویر سرما ہو دانشور ہو لیکن پھر بھی مسلطن ہم یہ ذمہ داری نیرزا راجہ جیسنگ کو سونپ رہے حوصلہ افضائی کا شکریہ جہاں پر دکھن میں آپ کے ساتھ ایک اور سردار رہے گا جلال خان دعوتزائی جلال خان دعوتزائی جلال خان دعوتزائی یعنی دلیر خان پٹھان اچھا تو چاند ہماری دلربا سننا چاہتا تھا بہت خوب اب چاند کبھی دلربا نہیں سن سکے گا حضور چاند ابھی بچہ ہے جو سزا دینی ہے مجھے دے دو چاند کے کانوں میں خالتواسی ساکھ ڈال دیا جائے موسیقی 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 میرا بیٹا چاند اب کبھی سن نہیں پائے گا اس کی زندگی برباد ہو گئی ارے کریم بیاں کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ آپ کی بیٹے کی زندگی برباد نہیں آباد ہو گئی موسیقی ارے کریم بیاں آپ ہمارے خادم ہیں آپ کا بھلا نہیں سوچیں گے تو اور کس کا بھلا سوچیں گے اب آپ کا چاند ہر وقت ہمارے ساتھ روشن رہے گا اور دنیا کے لیے ایک مثال بنے گا سارے لوگ اسے دیکھ کر نیک اور وفادار بنیں گے وہ جان جائیں گے کہ چوری کی سزا کیا ہوتی ہے لیکن اب ہم جب بھی سلا مشورہ کریں گے آپ کا بیٹا سائے کی طرح ہمارے ساتھ رہے گا ہماری حفاظت کرنے کے لیے کیونکہ وہ سنی نہیں سکے گا حجور حجور دلی سے کھلیتا ہے دلی سے کھلیتا موسیقی بہت روئی ہماری بچی آخر پیار ہی تو ہے نا راج کمار رو رہی تھی کیونکہ وہ راجگڑ سے دور گئیں ہم روئے نہیں کیونکہ ہم راجگڑ پر آئے ہیں ماتا پتا کو چھوڑنے کا دکھ تو ہے لیکن اس سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ ہمیں مہاراج کے چرن روز دکھیں گے رانی ماں کے درشن ہوں گے کبھی مت روئیے گا ماتا شری جو عمرت کے سمودر میں ڈوبتے ہوئے روتا ہے وہ بدنصیب ہوتا ہے کیسے کیسے اب ڈوبنے والے کو رونا نہیں چاہیے مرنا ہے تو ابھی ارے عمرت کے سمودر میں ڈوبنے والا انسان مرے گا کیسے وہ تو عمر ہو جائے گا عمرت کی ایک بوند اگر ہوتوں پر گرچائے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے اور ادھر عمرت کا سمودر ہے اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ مہراج نے آپ کے لیے اتنا آگرہ کیوں کیا تھا چلیے سگو نارانی چلو سمجھی کیا ہاں ہاں اور ایک باگ بہرانے کے راستے میں مات آنا نئے تو پھر تُو ہے اور میں فلال اتنا ہی دھیان رکھنا ہے تجھے جہاں پناہ کا اقبال بلند ہو جہاں پناہ کا اقبال بلند ہو جہاں پناہ آپ کی خدمت میں حاضرت جہاں پناہ جہاں پناہ خدمت صرف خدا کی خدمت صرف پاک مغل سلطنت کی جو حکم جہاں پناہ دلیر خان ہم تمہیں ایک بہت بڑی اور خوفیہ ذمہداری سوپنے والے ذہ نصیب میرے آقا دلیر خان تم مرزا راجے کے ساتھ کنجا ہوگئے اس لئے نہیں کہ مرزا راجے کمزور ہو گئے بس صرف اس لئے کیونکہ پہلی بار مرزا راجے ہندو راجہ پر حلہ بولنے والے آکرمنٹ کرنے والے کیسا راجہ ہر وقت نہیں چال چلنے میں ماہر ہے سوا ہمیں یقین کہ یہ سوا مرزا راجے کو ہندو کے نام پر مذہب کی آڑ میں بہکائے گا پسائے گا کہیں مرزا راجے اس سوا کی باتوں میں آ گئے تو گستاقی معاف جہاں پنا لیکن کیا ہوگا کیا ہوگا اگر سوا اور مرزا راجے ایک ہو گئے یعنی یہ دو کافر ایک ہو گئے تو مغل سلطنت دو دن میں اخڑ جائے گی اس لئے تمہیں ایک حال رکھنا ہوگا کہ دونوں کافر ایک نہ ہو جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہے ہی جو حکم جہا پنا اور یاد رہے دکن میں شمشیر کم اور دل رباز زیادہ زور سے سنائی دینی چاہیے اور اس دل رباز کو ایسے بے خوبی بجانا ہے کہ تم سر ہو اور وہ دونوں کافر بے سر جی جہا پنا بلکن اور یاد رہے کافر جتنا بے سرہ اتنی اونچی گون جو اللہ اکبر کی جاؤ دلیر خان جاؤ ہم دکن میں اللہ اکبر کی گون سننے کے لئے بیتاب ہیں اور ہاں ہم تو بھولی رہے یاد رہے کہ اس سوا کے پاس بھی ایک دل ربا ہے اس کے پاس نہیں تو ہے ہے دلیر خان ہے اس کے پاس بھی ایک دل ربا ہے اس کا نام ہے سمبا یہ تم یاد رہے مہارانی سائیبا مہارانی سائیبا آئیے سکوارانی اتنی چہل پہل کس لیے اور یہ کیا ہے آپ کو ہی دکھانے آئے تھے یہ دیکھئے ارے واہ کتنی خوبصورت چندرہال ہے یہ بہہرانی کے لئے بہہرانی کے لئے آج پہلی بار آئیں گی مہل میں درشن کے لئے ہاں لیکن یہ تو بہت ہی مہنگا طفا ہے راجگوشت سے لی ہے کیا نیجی خرچے میں سی رہنے بھی دیجئے ہمیں وہاں لڑکی بہت ہی چنچل لگی دیکھا نا کیسے باتیں کرتی ہیں ہاں ہمیں تو لگتا ہے آپ کوپنات پندھ بوکل جی کو کلے پر نہیں رکھنا چاہیے سمجھدار ہے پرسو تلوار کھیلتے ہوئے شمبو راجہ زخمی ہوئے تب پان کے پتے سے زخم کتنی سمجھداری سے بھری ہمارے مہاراج بولے اب شمبو راجہ کو راجویدیجی کی ضرورت نہیں درد نشچائی ہے پر یہ درد نشچائی ہونا جب پرسنگشا سے بڑھ جائے تو وہ آہنکار میں بھی بدل سکتا ہے ہے نا اس لئے آپ کو یہ چندرہار دینے کی ضرورت نہیں پہلی بار آئے گے آشیرواد لینے اس لئے یاد کے لئے آپ کو سندشہ آیا ہے کیا ارے پہلے آپ کا آشیرواد لیں گے یا ہمارا آپ کا درزہ ہم سے اوپر ہے پھر تو ہمیں بھی تیاری کرنی پڑے گی کیونکہ آپ چندرہار دے رہے ہیں تو پھر ہم کیا دے اچھا ہوا آپ تو انہوں نے ایک ساتھ رانی ماں کا آشیرواد لیا دیجے تھالی یہاں آپ کو بڑی ماں کا آشیرواد لینے جانا ہے ارے یہ کیا شمہو آپ نے دیکھا کیا بابی کے ماتھے پر اکشت لگا ہوا ہے شادی کے پہلے کی ہوگی پتاشری نے رکھی تھی نہیں شمبو یہ رانی ماں کا ہی آشیرواد ہے ہمیں بھی وہی لگتا ہے درشن لیتے سمیں ہمارے ماتھے پر اکشت لگ گئے یعنی ساسما نے ہمیں آشیرواد دیا مطلب رانی ماں نے بہو کو سویکار کر لیا سچ میں اگر آج ہماری ماں ہوتی نا وہ بہت ہی خوش ہوتی وہ جھوم رہی ہوتی انہیں بہت ہی شوق تھا سماروں کا آئے ہوئے لوگوں کی سیوہ کرنے کا سچ میں ہماری ماں مطلب روئیے مات انہوں نے آشیرواد دیا نا دیکھئے اس کا مطلب ساسما ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے سندری سندری آئی ماں رانی سہیبا آئی آئی ارے کہاں تھی اب میں کہاں رہوں گی میں تو آپ کے آسپاسی رہوں گی نا ٹھیک ہے ہم کیسے دکھ رہے ہیں ارے آپ کو کس بات کی کمی ہے اتنی بڑی شادی ہوئی ہے لیکن گڑ پر صرف دو ہی چیزیں دکھ رہی تھی ایک جو برش پر لہراتا ہوا بھگوار انگ اور دوسرے آئی ماں رانی سہیبا سندری یہ میں نہیں ماں کی عورتیں بول رہی تھی کون وہ مورا پانٹ کی عورتیں آننا جی داد کی عورت ہلٹن تلبید کی عورتیں کتنے جن کے نام بتاؤ لیکن آج کیا ہے نہیں میرا مطلب کیونکہ پھولو جیسی کھل رہی ہے نا آپ آج ہماری بہو ہمارا آشیرواد لینے آئے گی ہمارا درزہ پہلا ہے نا جی ہاں نہیں پہلا مان آپ کا ہے یہ آپ کو پتا ہے میرے کو پتا ہے لیکن آپ کی بہو کو کہاں پتا ہوگا نا کیوں کیا ہوا ہے مارانی سہیبا انہوں نے جنہیں پہلا درزہ دینا تھا انہیں دیا بھی نا لے بے لیا درشن سمہ دیکھے سہیبا ہی رانی کا آشیرواد ہم نہیں آپ بیٹھے یہاں تیار ہوکے لیکن برا اس بات کا لگتا ہے ہر بار آپ کے ساتھ دھوکھا دڑی ہوتی ہے آپ ایسے سجیں گے بڑے ہیں اس لئے تیار ہوکے رہتے ہیں لیکن مان وہ نہیں ملتا آپ کو سمجھ میں آیا شمبو راج اور یہ سرانی کو آنے دو پھر دیکھیں گے آئے آئے آئیے شمبو راجہ باتا شری ہمیں لگا آپ جل دی آئیں گے سکھی بھوا آیوشیمان بھوا ہمارے لیے بہت گشت اٹھائے ہے بہت ہی پیارے ہے وہ بہرانی ہم کچھ پیارے ویارے نہیں ہے ہاں ہمارے دھیان میں آیا ہے کہ آپ کیسے ہیں کیسے ہمارے کونکڑ میں کٹ ہیل ہے ویسی ہی ہیں آپ اوپر سے کٹے لیکن اندر میٹھا رس بہرانی آج سے گڑا ہمارا سسورال بن گیا اور اس کی شروعات آپ کے چرنوں سے ہوتی ہے دیکھیں کونکڑی سندری جاؤ اور بہرانی کے لیے میٹھائے لے گیا جی آپ کو ایک سچ بتائیں پوری شادی میں ہمیں دو ہی چیزیں دکھی پہلی آپ اور دوسری بھی آپ سندری جلدی جاؤ جلدی جاؤ اور مٹھائے لے کر آؤ جی یہ لیجئے کھائیے مو مٹھا کیجئے اور ایسے ہی مو مٹھا رکھئے پرنام کرنے دیجئے رہنے دیجئے آئے ہیں تب سے پاؤں ہی پڑ رہے ہیں کبھی دادی ساس اور سات ساسیں پیٹ میں درد ہو جائے گا آپ کو پیر مچ ہوئیے ہمیں تو آنند ہے کہ ہماری اتنی ساس امائے ہیں ایک ساس جینا مشکل کر دیتی ہے آپ سات ساس امائوں کا کیسے سامنا کریں گی ساس بھی تو پہلے ماں ہی ہوتی ہے نا پھر ہمیں بھی بہو جیسے نہ رہ کے بیٹی جیسے رہنا چاہیے اس سے بھی تو اپنا پناہے گا نا ہوشیار ہیں آپ بہو رانی اب بات چلی ہی ہے سات ساس کی تو آپ کو بتا دیتے ہیں آپ کو اتنی ساس کیوں ہے وہ اس لیے تاکہ مہراج کے پیچھے اپنے ہی لوگ بڑی جنشکتی کے ساتھ کھڑی رہے ہیں جنشکتی کیوں چاہیے ہمیں یادووں کا راج ختم ہوا اس کے بعد مراتھاؤں کو ختم کرنے کے لیے نظام شاہی آدل شاہی جادو بوسلے گھورپڑے موہیتے گزر دھومل مورے شرکے مانے گھاڑگے جیدھے اور پاسل کر ایسے بڑے خاندان شاہی کی سیوہ میں اپنا سممان سمجھنے لگے اور آپس میں ہی جھکڑنے لگے اور کونکن میں فیرنگیوں نے بربادی مچائی یہ دیکھ کر رانی ماں کو دکھ ہوا مہراج نے سوراج کی شپت لی تھی اس کے لیے مراتھا خاندانوں کو پیار سے اکٹھا کرنے کی ضرورت تھی اس کے آس پاس کے جھگڑے ختم ہو کر ان کی شکتیاں سوراج کے لیے ملے اس لیے مہراج نے شادی سے رشتداری جھوڑی انگلے، ویچارے، موہیتے، جادو، کائکوار نمبل کر اور پال کر یہ اتنے خاندان اب ایک پریوار جیسے بن گئے ہیں اور اس لیے ہی آپ کی اتنی ساسو مائے ہیں اور راجکمار شمبو کی اتنی مائے ہمارا بھاگیا کتنا اچھا ہے ہم اتنے سارے لوگوں کے بیچ آگے اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے آپ ایسی ہی رہیے گا یہ آچرن کبھی مت چھوڑیے گا چلیے پہلے بھگوان کو پرنام کیجئے آئیے موسیقی 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 نرمدہ کو ساکشی مان کر گیارہ کو ٹیلنگ آنجن کریں گے ہمارے ہون کے دھومے کو اور آگ کی لپٹوں کو دیکھ کر سوات دھر کر شرن میں آنا چاہیے ہمیں پوچھنا تھا دیو درشن کب ہوگا مہارانی ہاں شمبھو راجہ اور یسو بھائی کو دیو درشن کے لئے بھیجنا ہوگا آپ ہاں ہمارے دھیان میں ہے پرسو گئے تھے ہم مہاراج سے بات کرنے لیکن مہاراج کسی کام میں ویس تھے اس لئے آگے واپس تلزاپور شکھر شنگناپور جانا ہی چاہیے یہ ہمارے کل دیوتا ہے جل سے جل درشن کے لئے جانا چاہیے ہاں دیری کرنا ٹھیک نہیں ہم کیا کہتے ہیں تلزاپور شنگناپور اتنی جلدی یہ سب ہوگا نہیں اور ہاں بہو کو تین چار دن مائے کے بھیجنا ہوگا نا شگن بھیجنا چاہیے ایسی بات ہے اگر اتنی ہی جلدی ہے تو گڑ پر بہت سے مندر ہیں دور جانے سے تو وہ اچھا ہے اور کوئی چنتا بھی نہیں ہوگی ہاں گڑ پر کے دیوتاو کا درشن لیتے ہیں مہادیو ہے رامروشی مندر ہے جننی دیوی ہے رامیشور پدمواتی سارو کا ہی درشن کرتے ہیں چلے گا نا پتلہ رانی ہاں چلے گا ہمارا کیا ہے ہم ایسا کریں کیا ہم سب پتلہ رانی کے محل میں جاتے ہیں کیا ہے نا سارے بھگوان پتلہ رانی کے محل میں ہی براجمان ہیں کیلاش، ایودھیا، دوارکا، کاشی سب ایک ہی جگہ پر پر یہ سرانی بتائیے ہمیں کہاں سے شروعات کریں گے کونسا مندیر کونسا پہلا درشن پہلا درشن ہم راجمودرکہ کریں گے اس سے بڑا بھگوان کوئی نہیں کتنا اچھا ویچار ہے یہ راجمودرکہ درشن نہیں ویچار تو اچھی ہے لیکن وہ ریتی رواد سے پرے ہے وہ تو ہے لیکن پوچھنے میں کیا حرص ہے اس کے لیے انمتی لینی ہوگی دیکھئے ہماری بہو کے اچھا ہے ہمیں پوری کرنی ہی چاہیے میراجی پند جی ہمارے مند میں بس نور سہنور ہے اچانک چھاپا ڈالیں گے تو بڑا دھن مل جائے گا صحیح سمائے ہے یہ اس کارن ہمیں ہمارے سمراجی کی پہنچ بھی سمجھ میں آئے گی چنندہ فوج دیجئے جی مہاراج مہارانی آپ کی اجازت چاہتی ہیں بلائیے ہم نکلتے ہیں ہماراج انمتی دیجئے رکھئے میراجی ایک آدھ سندیش ہوگا جلدھی جائیں گی آئیے مہارانی بولیے کل دیوتا کے درشن کی بات چل رہی تھی دلجاپور شکر شگناپور اتنی جلدی سمبھاب نہیں ہے اس لئے سوچا گڑ کے ہی دیوی دیوتاوں کا درشن کیا جائے پر ان کے بارے میں بول رہی ہوں یہ سورانی کے بارے میں ایسا تو لینے دو ان کو گڑ کے دیوتاوں کے درشن لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ وہ پہلا درشن راج مدرا کا ہی کریں گی راج مدرا کے درشن ہاں بول رہی تھی ہمارا اصلی بھگوان راج مدرا سوراج راج مدرا ہمیں بھی پسند آیا لیکن یہ ہمارے ریتی ریواج میں نہیں ہے یہ وچار بھی من میں آیا دیکھتے ہیں بلایئے انہیں بلاتے ہیں باہر ہی ہیں اندر آئیئے بولیے دراصل بہرانی کی اچھا ہے راج مدرا کا درشن لینے کے بعد باقی دیوتاوں کے درشن کے لیے جائیں راج مدرا کے درشن لینے میں کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن راج مدرا کے اوپر کا سندیش آپ کو پتا ہے کیا ہاں پتا ہے کیا سندیشہ ہے بتائیے پرتیپت کے چندرکوٹ جیسی بڑھتی جاننے والی وشو بندنی شاہ پتر شیواجی راجہ کی مدرا لوگ کلیان کے لیے چچتی ہے شباز مدرا پاٹ تو یاد ہے آپ کو لیکن اس کا ارث پتا ہے کیا سچ ہے ارث ضروری ہے وہ پتا ہونا ضروری ہے بہرانی ارث بتائیے اس سندیشہ کا یہ ارث ہے کی پرتیپت کے چندرکوٹ جیسی بڑھتی جاننے والی وشو بندنی شاہ پتر شیواجی راجہ کی مدرا لوگ کلیان کے لیے چچتی ہے اچھا واقعی بہت ہی سندر ارث بتایا یہ سرانی آج سے آپ کو راجہ مدر کا روز درشن لینے کا دکھا رہے آپ نے راجہ مدر میں بھگوان کو دیکھا ہم نشجت ہو گئے بھوشہ کی ہر چندہ اس سمیں ختم ہو گئی میرا جیپت لیجے وہ مدرا آپ کی راج مدرا کا ٹھپا لگا ہوا ایک پتر ہمارے پتا جی کو ملا تب ہمارے پتا جی نے اس کی پوجہ کروا کے بھگوان کے مندر میں رکھوا دیا آپ اس کا مہتو سمجھیں اسی میں سب کو خوشی ہے لڑکییں کجرے بندی کی ساتھ شرنگار کی ضد کرتی ہیں دور کے بھگوان کے درشن کی ضد کرتی ہیں کیونکہ بیل گاڑی پال کی یا ڈولی میں بیٹھنے کا موقع ملے لیکن آپ نے تو الگ ہی ضد کی ہے بھہرانی آپ سچ میں الگ ہیں لیجے درشن لیجے جگ دم مراج جاسوس آئے بیجیے مہاراج بولیے فولاجے بے شک بولیے مہاراج اورنگ زیب نے اسی ہزار کی فوج کے ساتھ مرزا راجہ جیزنگ اور دیلیر کھان کو سوراجے پر آکرمن کے لیے بیجے مہاراتی سامراجے ختم کرنے اب کیا کریں گے مہاراج بڑی فوج آ رہی ہے اب ہم نہیں ڈرتے پہلے ہم ڈرتے تھے یہ خان آ رہا ہے وہ خان آ رہا ہے ایک لاکھ کی فوج دو لاکھ کی فوج لیکن اب ڈر نہیں اب ہم بھی نڈر ہو گیا آتے ہیں بڑے شوق سے ہاتھی کے اوپر سے لیکن جب واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں تو راستہ بھی نہیں ملتا فولاجے اورنگ زیب کو بتائیے مراتھاؤں کو برباد کرنے والی فوج ابھی ہوئی نہیں ہے دیکھا کیا مہارانی بہو کے قدم کیسے کیا کیا کہنا چاہ رہی ہو دیکھئے انہوں نے ایسا گرہ پرویش کیا اور ہمارے گھر میں اور ہمارے پریوار میں آئیں اور اُدھر میرزا راجہ اُرنپور میں پہنچ گیا وہ بھی سہنا کے ساتھ لیکن اس کا بہو رانی سے کیا سمبند دیکھو سواراج پر روز سنکٹ آتا ہی رہتا ہے یہ کیا پہلی بار سنکٹ آیا ہے نئی آپ ایسا سوچتی ہو سہی ہے دیکھو سندری روکے روکے اپنا ہی دیکھ لیجئے آپ نئی نویلی دلہن بند کر آئی اور سونے کی مہروں سے بھرا ہوا گھڑا ملا کے نئی پھر ہوتا ہے آرکہ آپ بتائیے نا آپ کے آنے کے بعد مہاراج کی پرگتی ہوئی ہے کے نئی پھر آپ پیچھے موڑ کر دیکھئے پھر مجھے بولیے نا کہ سندری تو جو بول رہی ہو گلت ہے بولیے کوئی کچھ بھی بولے پر شگون آتنی کو اوپر بھی لے کر جاتا ہے اور نیچے بھی لے کر آتا ہے آپ مت مانیے لیکن یہ سندری مانتی ہے اور مانے گی مرزا آئے گا وہ بھی پونہ میں ہی مہاراج مرزا راجہ پونہ میں آئے گا اس کی کوئی سمبھاونا نہیں وہ سوراجے پر ہی چڑھائی کرے گا مرزا پونہ میں ہی آئے گا اور جل سے کون دھانے پر حملہ کرے گا ہو سکتا ہے راجگڑ پر حملہ کرے کیونکہ اس کی فوج بے شمار اور وشال ہے ایک ہی وقت دو جگہ پر حملہ کرے گی اور اس میں پرندر بھی ہوگا پرندر بھی آئے گا کچھ کہہ نہیں سکتے یوہ راج وہ کیا اس کے مند کی بات پتا چلنے دے گا لیکن وہ جس طریقے سے آ رہا ہے جس گتی سے آ رہا ہے وہ ڈراؤنہ ہے ہمیں ہر طرف سے ساوڈھان رہنا ہی پڑے گا کیا یوج نہ کرے ہم مہاراج آپ نے کچھ تو یوج نہ کی ہوگی اب تک نہیں نیتا جی مہاراج مرزا راجہ تو آ رہے ہیں پر اس کے پہلے جو خبریں آ رہی ہیں وہ اچھی نہیں ہے مرزا جی جاولی سے پاسسو گھر سوار اور سیڈکوں کے ساتھ مورے آپ اوکے ہیں مورے نہیں راجہ مورے کہہ کر بلاو لیکن نہ ان کے پاس جاگیر نہ ملو پھر بھی انہیں راجہ مورے ہی کہا جائے راجہ مورے راجہ کھوپڑے کہہ کر سمبودید کرنے سے ان کے اہنکار کو ان کے غرور کو سممان ملتا ہے جی جو ہمارے لئے فائدے مند ہے آئیے راجہ مورے آئیے مرزا راجہ اچھے سمیں پر آئے ہیں پکڑ لیجے آپ شیوہ جی کو راجہ مورے ہمیں آپ کے سہکار کی ساتھ کی ضرورت ہے جو ہکو مرزا صاحب کیا ہے کہ سیوہ کے شغس کے بعد زاوڑی کی راجگردی پر ہم آپ کو پھر سے اسین دیکھنا چاہتے ہیں بس مل گیا آپ کا مچن دیکھیں شیوہ جی کا کیا حال کرتا ہوں میں ہمیں آپ سے یہی ہوئے تھی راجہ مورے یہ لو آپ کے خرچے کا انتظام کر دیا گیا ہے راجہ ہے راجہ کی طرح ہی رہی ہے پھر تو کوئی چنتہ ہی نہیں یوجنا کے لیے آپ جیسا چالباز ہی چاہیے تھا آپ جاتا ہوں اور لوگوں کو جمع کرتا ہوں آگیا دیجی اب وہ ہمارے لوگوں کو خود کی طرف کرے گا مہراج آؤ کڑتو جی راؤ آؤ مہراج مرزا راجہ پورا سیاسی ہے اس نے فضل خان پر اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے جال بیچھایا ہے ایسا ہمارے لوگوں کو اور زیادہ ویتن دینے کا لالج بھی اس نے دکھایا ہے ہمارے یہاں دو ٹوکریاں مل رہی ہیں تو مرزا راجہ چار دینے کے لیے تیار ہیں پھر نہیں ہمارے لوگ پکے ہیں لیکن ہمارے یہاں دو بڑھنے والا خرکولی کا آباجی چار لوگوں کے ساتھ مرزا راجہ کو مل گیا آباجی ہم مرزا راجہ پر حملہ کرے گیا جلتی ہوئی ہولی میں سے ناریل نکالتے ہیں پھر ایک بار یو راج ناریل نکال کر نہیں چلے گا اب جلی ہوئی ہولی ہی بجانی ہوگی مرزا راجہ کی چال ہم سمجھ گئے ہیں پر دیلیر خان بڑا دھوکے باز ہے اس لیے سمجھ نہیں آتا کیا کرے آئیے دیلیر خان آئیے دیکھیں مارچنڈی کا پرساد سوا کے دشمن ہم سے یاری دوست ہی کرنا چاہتے ہیں ہمیں ایسے گھٹیا لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں مرزا جی دیلیر خان ان لوگوں سے ہی ہم طاقتور بن سکتے ہیں مغل اپنے آپ میں خود ایک طاقت ہے مرزا جی ہمیں کسی اور طاقت کی ضرورت نہیں کبھی کبھار یہ چھوٹے لوگ ہی کچھ کر جاتے ہیں بھگوان رام جی نے ساگر میں سیتو بنایا تھا وہاں پر ایک چھوٹی گلہری تھی کس چھوٹی گلہری نے اپنے بدن پر ریت ڈال کر ہم یہ سب بھگواز سننا نہیں چاہتے مرزا جی آپ اسے بھگواز کہتے ہیں بھگوان رام نے ساگر میں سیتو بنایا ہوگا لیکن مغل سے نا اپنے آپ میں خود ایک ساگر ہے اپنی اوقات میں رہو دل ارغان افسوس کہ آپ ہماری بات کو سمجھ ہی نہیں پا ہے خیر ان باتوں کو چھوڑ کر سیوہ کی کمزوری پر وار کیجی اور سیوہ کی کمزوری ہے اس کی اپنی اولاد سمہ کھوما جی بابا چھڑڑا آگار میں تھوڑا بڑا ہونا چاہیے تھا مغل سینہ گو چار گو سے ہی اس کا درارہ اور لہرانہ دکھنا چاہیے آپ بول نہیں سکتے کیا بولنے والے تھے لیکن کیا بولنے والے تھے یہی کہ جنڈے کا ڈر آگار پہ نربھر نہیں کرتا تو وہ یو تھا کے سہاس پہ نربھر کرتا ہے پھر وہ سہاس نہیں ہے کیا ہمارے سوراج میں ہے نا دودھ لیجئے اور ناشتہ کرنے آئیے رکھیے لیکن یہ اچھی طرح بھی کہہ سکتے تھے نا ہمارا یہی طریقہ ہے یو راج ہے ہم اور ہم یو رانی ہے ہے نا تو ٹھیک سے دھیان رکھیں یو راج کا انہیں کیا پسند ہے کیا نہیں پسندے وہ دیکھئے اور پتہ نہیں تو پوچھئے کسے ایک نہیں دو نہیں کتنی سہاس ہے آپ کی کسی کو بھی پوچھئے پتہ کیجئے پھر ہمارے سامنے آئیے ایک تو مرزا راجہ کے وجہ سے ہمارا دماغ گرم ہوا ہے اور اس میں آپ چاہیے آپ ایک بار سمبہ ہمارے ہاتھ لگ گیا تو سیوہ بہت جلد ہمارے شکنجے میں ہوگا دلیر خان یہ سیادری پربت ہے آپ کی دل روبہ نہیں یہاں تار نہیں تلوار کھنکتی ہے اور جب تلوار کھنکتی ہے تو شائستہ خان کی انگلیاں کار دی جاتی ہیں اور افضل خان کا پیٹ چیر دیا جاتا ہے یاد نہ ہو تو یاد کر لو کافی مکھن نکلا ہے اور بھی نکلے گا دیکھئے ارے کیا ہوا رو کیوں رہی ہو اے بگوان آنکھوں میں اتنے آنسو ہوا کیا ہے کچھ نہیں جوالہ مکھی بن جاتے ہیں اس لیے ہی آپ کو ان کے ماتے پر گنگا ہو کر بیٹھنا پڑے گا تب ہی وہ تھنڈے رہیں گے آپ بنیں گی نا گنگا جی ہاں ہماری پیاری بیٹی اور اپ سے رونا نہیں سمجھی کھانے کے لیے بھلایا ہے نا اب گاؤں چھوڑ کر جانا ہے تو سب ساتھ لینا نہیں ہے کیا یا چھوڑیں گے اس مرزہ راجے کے آرتی پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے جلدی کر اب دن ڈہلنے تک بارہ آم پار کر کے ہمیں آگے نکلنا ہوگا یہ ٹھیک کر رہے ہو سارے بھرتن میں نے بھی زمین میں کر دیئے ٹھیک ہے میں جلدی کرتا ہوں یہ مجھرا کرنے کا سمجھ نہیں ہے آپ نکلیے سمحال کر سلامت سے آپ جہاں بھی روکھیں گے وہاں راشن ملے گا ہر چیز ملے گی گاؤں میں کوئی مت روکیے لڑکیوں اور عورتوں کو لے کر نکلیے اور جہاں بھی آپ رہوگے ایک جھٹ سے رہیے یو راج مہاراج اپنا سکھ بھول کر ہمارے لیے اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں ایسے سمجھ میں ہر کوئی اپنے بال بچوں کو لے کر کسی سرکشت جگہ میں چھپ گیا اور اس سنکٹ کے سمجھ میں آپ ہمارے لیے گھڑ سے نیچے آئے ہیں ہماری کتنی چنتہ کرتے ہیں آپ رکھئے تھوڑا جو راج کی نظر اتاری یہ بہت ہی اچھا ہوا سچ چاہیے بچوں کا دھیان رکھئے گھڑ تو جی راؤ گھڑوں کا چارہ پانی دیکھیں بطایا اس طرح خط بیجے گئے ہیں جی مہاراج گھڑ پر لڑائی کی پوری تیاری کی جائے ایک ایک گھڑ سال بھر تک لڑنا چاہیے جہاں مٹھی بھر لگ رہا ہے وہاں کٹورہ بھر کے رکھئے چھوٹے چھوٹے پتھر زیادہ سے زیادہ جمع کر کے رکھئے ہاتھ سے مارنے والے پتھروں کا ڈھیر کنارے پر تیار رکھئے کرم تیل گھڑائی لکڑیاں بہت زیادہ چاہیے مہاراج تیاری زور سے ہوگی اس کے علاوہ کل سے ہی ہر قلعے پر ضرورت کا حساب سے خزانہ بھیجنا ہے مہاراج آپ کو بھی ہر ایک ہر ایک گھڑ جا کر خود ہی سب کچھ دیکھنا چاہیے کیونکہ مہاراج صرف آپ دیکھیں تو بھی سینکوں کے اندر جوش آ جاتا ہے وہ تو ہم نے سوچا ہی ہے اس کے علاوہ پرجا کو سرکشے جگہ پر بھیجنے کا کام بھی چالو ہے اور اس کے لیے یووراج خود جا کر سب کچھ دیکھ رہے ہیں اچھا ہے مہاراج کی اچھا کے انسار عورتیں اور لڑکیوں کو گھڑ پر رہنے کی ہی سلا دی گئی ہے پند یہ اچھا کیا مہاراج سچ بتائے گیا یہ مرزا راجے مٹی کا پہلوان ہے اور وہ آیا ہے سہیادری کے کالے پتھر کا مقابلہ کرنے اس کا سر کچل دیا جائے گا دیکھیں آپ اور اس نے آتے سمائے ایک لنگی کا درشنگ لیا ہوگا تو وہ اکھاڑی ہوگا آج تک اس نے اورنگ زیب دیکھا ہے لیکن شیوہ جی راجہ وہ پہلی بار دیکھے گا جب جلے گا تاب پتہ جلے گا کوئلے اور بچھو میں کیا فرق ہوتا ہے ایک اور ضروری بات یوورا نے ییسو کو مائکے بھیجنے کا انتظام کیا ہے کل صبح سوریو دوئے کے سمائے لڑکو دستے کے ساتھ پال کی ان کے مائکے شرنگارپور کے لیے روانہ ہوگی ہم مائکے نہیں جائیں گے نہیں نہیں جانا پڑے گا آپ تیاری کیجئے کل بہت سمیرے پال کی گڑ سے نیچے اترے گی لیکن ہمیں کیوں بھیج رہے ہیں ہم مہارات سے کہیں گے ان کا ہی آدیش ہے آپ شرنگارپور ضرور جائیں گے نہیں پتہ رانی اب آپ ہی سمجھائیے یہ صبح سوراج پر سنکٹ آیا ہے گتی ویدھیاں شروع ہوں گی اگر آپ یہیں رہیں گی تو آپ سے یہ سب سہن نہیں ہوگا آپ سے یہ سب سہن ہوگا اور ہم سے نہیں سہن ہوگا اور ہم اپنے مائکے جا کر جولا جولے کھیل کھیلے یہ ہمیں شوبہ دے گا ارے آپ کی چھوٹی عمر پر اس کا اثر نہ ہو اس لیے اور ویسے بھی راجگڑ کا یہ محول آپ کے لیے نیا ہے اس لیے آپ کو مائکے جانا ہوگا ہمارے پاس ایک سچھاو ہے ہمارے مائکے کے لوگوں کو فوج لے کر آنے کے لیے حکم دیا جائے اور پتہ جی آئیں گے فوج لے کر یہ سبائی یودکال بہت ہی کٹھن ہوتا ہے اس لیے ہمیں نہیں جانا ہے ہم ونطی کرتے ہیں آپ سے ہمارا جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ ہی ہوگا مت بھیجیے نہ ہمیں رانی ماں مہاراج کو بتائیے نہ اب ہمارا نمان کہیں نہیں لگے گا ماں کے ہاتھوں کی پورن پولی کھانے کی بجائے یہاں دکھی ہو کے چاول کھائیں گے وہ بھی میٹھے لگیں گے آئے نا یہ سبائی اب آپ کچھ مت بولی اور اب ہم بھی آپ کو کہیں نہیں بھیجیں گے